اور جس بات کیا شنکہ تھی وہی ہوا کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا کیسے دھونی کو کرکٹ کا ہیلیکاپٹر شوٹ سکھانے والے ان کے دوست کی حالت بہت نازک ہے اور دھونی خود انہیں بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن آج دھونی کے لیے دکھ بھاری خبر آئی ان کے دوست نے انہیں ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا پیچھے چھوٹ گئی وہ یادیں جو ہمیشہ دھونی کے کھیل کے روپ میں دکھائی دیتی رہیں گی نہیں رہا دھونی کا ہیلیکاپٹر گرو دھونی کی کوششیں بھی نہیں بچا سکی دوست کو دھونی نے جس دوست کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا وہ دوست آج دھونی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا اس دصویر سے ہی صاف ہے کہ سنتوش کی دوستی دھونی کے لیے کیا معنی رکھتی تھی دھونی کو ہیلیکاپٹر شوٹ سکھانے والے ان کے جگری دوست سنتوش لال نے دلی کے اپورو اسپتال میں آج صبح آخری سانس لی سنتوش کو پینکریٹ آئیٹس تھا اور ان کے کئی انگوں نے کام کرنا بند کر دیا اور آخرکار دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہو گئی کل ان کی حالات میں کچھ صدار آئے تھے لیکن دیر رات ایک بار پھر سے جو ملٹی اورگن فیلیر ہے اس کی بیرے سے دکت ہوئی اور ان کو صبح قریب ساڑے پانچ بجے گھوشک کر دیا گیا انہوں نے اپنی انتیم سانس لیا بھی یہاں پر یہاں سے ان کے شب کو ائر لفٹ کر کے راچی لے جائے گا گمبھیر روپ سے بیمار سنتوش کے علاج کا پورا خرچ دھونی اٹھا رہے تھے دھونی جیسے ہی چھٹیوں کے لیے امریکہ گئے ویسے ہی ان کے دوست کی حالت بہت کمبھیر ہو گئی تھی جس کے بعد دھونی نے اپنے بہنوئی کو فون کر سنتوش کے علاج کا بندوبست کرنے کو کہا تھا دھونی کے کہنے پر ہی سنتوش کو راجی سے دلی کے اپورو اسپطال لائے گیا اس وقت وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے انہیں آئی سی او میں رکھا گیا لیکن ڈاکٹروں کی لاک کوششیوں کے بعد بھی سنتوش کو بچایا نہیں جا سکا صرف 29 سال کے سنتوش نے دھونی کو جاتے جاتے وہ سیکھ دے دی تھی جس کے لیے دھونی ہمیشہ اپنے دوست کے شکر گزار ہوں گے دھونی کے شوٹ کو ازاد کرنے والے سنتوش ہیں سنتوش کو ہی دیکھ کر دھونی نے ہیلیکوپٹر شوٹ کھیلنا سیکھا رانچی میں دھونی اور سنتوش کینواس بول سے ایک ساتھ کھیلتے تھے اسی دوران سنتوش کے دیماغ میں ہیلیکوپٹر شوٹ کی سمجھ آئی سنتوش نے ہی دھونی کو اس شوٹ کی باریکیاں بتائی سنتوش اور دھونی چھارکھنڈ کے لیے رنجی ٹروفی میں ساتھ کھیلے سنتوش نے آٹھ پس کلاس میچ کھیلے جن میں دو سو اسیرن جوڑے اور نو ویکٹ بھی اپنے نام کھیے کئی گھرے لو ٹورنامنٹ میں دھونی اور سنتوش نے حصہ بھی لیا اس بیچ دھونی کرکٹ کے بلندیوں پر پہنچنے لگے لیکن نہ دھونی بدلے اور نہ ہی ان کے دوست آخر کار یہ ساتھ آج چھوٹ گیا لیکن اس سے دوستی کا آنت نہیں ہوا ہے کیونکہ دوست بھرے ساتھ چھوڑ دے دوستی ہمیشہ ساتھ نبھاتی ہے